فلم پشپا درائز کے بعد سے ہی علو ارجن پشپا درور کو لے کر سرکھیوں میں بنے ہوئے تھے اور اب اس فلم کا جب سے پوسٹر ویلیز ہوا ہے تب سے یہ فانس حران ہے فلم کے پوسٹر سے ہی علو ارجن نے لوگوں کی من میں ایک گہری چھاپ چھوڑ دی ہے پشپا درائز کے جہاں ایک ڈائلوگ نے لوگوں کو ان کا فان بننے پر مجبور کر دیا تھا اور پشپا درور کا بسبری سے انتظار کرنے پر مجبور کر دیا تھا اب جب سے پشپا درائز کے بعد پشپا درور کا ویڈیو ٹیزر ریلیز ہوا ہے اس کے بعد سے ہی فانس ایکسائٹیڈ ہیں بڑے پردے پر اس فلم کی ریلیز کے لیے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ علو ارجن کا کریئر کیسے شروع ہوا اس ایک سفل آکٹر کی زندگی کے بارے میں ہر کوئی کافے کچھ جاننا چاہتا ہے تو چلیے آج علو ارجن کے فانس کے لیے خاص یہ ویڈیو بنائی ہے بتا دیں کہ علو ارجن کا بیگراؤنٹ ان کے لائف سٹوری ان کے لف سٹوری کی بارے میں ہم اس ویڈیو میں آج بات کرنے والے ہیں علو ارجن کا جنب ہوا آٹھ اپریل 1983 کو چننائی میں ایک فیموس فلم پروڈیوسر علو ارون کے گھر میں علو ارجن کے پتا پروڈیوسر ہیں جنہوں نے گجنی مگدھیرا جلسہ جیسی کئی فلمیں پروڈیوس کی ہیں اور ان کی ماں ایک ہاؤس وائف ہے ان کا نام نرملا ہے ان کے علاوہ علو ارجن کے دادا جی علو رملنگیا بھی ایک کومیڈی آکٹ رہی ہے ان کے دادا جی نے ہزار سے بھی زیادہ ساؤت انجین فلموں میں کام کیا ہے اور انہیں 1990 میں پد مشری اوارڈ سے سممانت بھی کیا جا چکا ہے علو ارجن کے دو بھائی ہیں جن میں سے ایک ہے ونکٹیش جو ایک بزنس مین ہے اور دوسرے کا نام ہے علو شریش ہے جو کہ ایک ایک ایکٹر ہے اور کئی فلموں میں نظر آ چکے ہیں ان لوگوں کے علاوہ کئی ساؤت انچین ایکٹر ان کے پریوار کا حصہ ہے جو میں میکہ سٹچیرن جی وی رامچندر پاونکل یان ڈریسے لوگوں کے نام شامر ہے ان کے پریوار میں آج بھی لگ بھگ درجنوں لوگ فلموں میں ہی کام کرتے ہیں علو ارجن نے 2011 میں سنیہا ریڈی سے شادی کی جن سے انہیں دو بچے ہیں بیٹا ایان اور بیٹی آرہا ان کیمپن کے لیے انوپما چوپڑا کو دیئے گئے انٹرویو میں علو ارجن بتاتے ہیں کہ انہیں لگا کہ فلم لائن میں آنا ان کے لیے اچھا آپشن رہے گا یہاں انہیں چیزیں بنیادی لیول سے شروع نہیں کرنی پڑیں گی کیونکہ ان کے دادا پتا اور پھوپا نے ایک بیس بنا کر رکھا ہے اس لئے وہ ایکٹنگ میں آ گئے مگر ارجن بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے کیامرے کے سامنے پرفارم کرنا شروع کیا تو انہیں ایک بہت الگ ٹائپ کی فیلنگ آنے لگی جیسے کہ وہ اسے انجوائے کرنے لگے ہیں اس میں مزہ اٹھانے لگے ہیں فلموں میں ڈیبیو تو وہ انیس سو پچاسی میں ہی کر چکے تھے دوہزار ایک میں وہ چرنجیوی کی فلم ڈیڈی میں ایک دانسر کے چھوٹے سے رول میں بھی دکھائی دیے تھے مگر جب یہ تیہ ہوا کہ فلموں میں ہی آکٹنگ کرنی ہے تو ارجن کو ممبئی بھیج دیا گیا کشور امیت کپور کی یہاں سے انہوں نے آکٹنگ کے چویننگ دلوائی گئی انہیں سال دوہزار تیر میں پتہ کے پرڈکشن میں بنی فلم گنگوتری سے اوفیشل انہیں لانچ کر دیا گیا کہ راگویند راو کے ڈیریکشن میں بنی یہ فلم کچھ خاص کمال نہیں کر پائی الو ارجن کے کریئر کی سب سے سکسسفل فلم رہی تھی سوکمار ڈیریکٹڈ آریا چار کروڑ روپے کی بجٹ میں بنی اس فلم نے تیس کروڑ کا کاروبار کیا تھا کئے فلم میکرز آریا کو ہندی ریمیک کرنا چاہتے تھے مگر اب تک ایسا نہیں ہو پایا وہ آگے اپنے کریئر میں دیس مدرو، ویدام، ییوڑو اور ریز گرم جیسی کئی کمیشیل سکسسفل فلموں میں نظر آ چکے ہیں جسے مارکٹ میں الو ارجن کی ایک اچھی خاصی ایمیج ہے اداد ہیں کہ اس کے بعد الو ارجن ایک سٹالش سٹار کی ایمیج میں بھی آ گئے تھے جسے آکٹنگ اور ڈانس بھی آتا ہے الو ارجن چورندہ سٹارس میں سے ہیں جن کی فلمیں کیرال میں بھی اچھی چلتی ہیں ملیالی فانس انہیں ملو ارجن کے نام سے بلاتے ہیں وہاں ان کے سیکڑو فانس کلپ چلتے ہیں ملیالم میں ارجن کی پپولیارٹی کی وجہ ان کی انرجی اور ڈانسنگ سکلز کو بتایا جاتا ہے ان کی فلم کیرال میں ریلیز کرنے والے ڈسٹریبیوٹرز بتاتے ہیں کہ کوئی ملیالم سٹار الو ارجن جیسا ڈانس نہیں کر سکتا ہے الو ارجن نے کئی بلوک برسٹوں فلمیں دی ہیں جس میں سن آف ستیموٹی سے لے کر ڈی جی اور اللہ ویکن ٹو پرمولو جیسی فلمیں شامل ہیں ڈی جی فلم سے ان کا گانا سی ٹی مار بھے انکر ہٹ رہا یہی وجہ رہی کہ اسے سلمان خان کے فلم رادے کے لیے ہندی میں بھی کیا گیا دوستو فلموں میں کام کرنے والے لوگوں پر ہمیشن نیپٹوزم یعنی کی بھائی بھتی جواد کو بڑھاوہ دینے کا آروپ لگایا جاتا ہے جو الو ارجن سے اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں پوری ونمرتہ کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے پتا پیڈیوسر تھے اس لئے فلموں میں آنا میرے لیے آسان تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ میرے کریئر کے شروعاتی دور میں یہ چیز میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی مگر سیلف میڈ آکٹرز کے لیے میرے منج میں ایک خاص سممان رہتا ہے لیکن ہمارا بھی اپنا سٹرگل ہے الو ارجن اور ان کی فیملی کے ایک فان ہوا کرتے تھے نور محمد وہ لمبے سمیں سے اس فیملی کو فالو کرتے آ رہے تھے دوہزار انیس میں ان کے دیتھ ہو گئی اور اس مشکل وقت میں الو ارجن ان کے گھر گئے اور ان کے پریوار کے ساتھ سمیں بھی دھایا ان کے آردھک مدد کی اور اس گھٹنا کے دو دن کے بعد الو ارجن کے فیلم الو ارجن پروملو کا ٹیزر ریلیز ہونا تھا مگر نور محمد کی دیتھ کی وجہ سے الو ارجن ٹیزر ریلیز ایونٹ کو پوسپون کر چکے تھے ساؤت انڈین سٹار اور ان کے فانس کے بیچ میں بڑا مجبوط رشتہ پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ساؤت کی جنتہ اپنے سوپر ہٹ اور پسندیدہ سٹار کے نام پر بھر بھر کے تھی ایٹرس میں فلم میں دیکھنے پہنچتی ہیں اگزامپل کی طور پر الو ارجن کے فلم الو ایکن ٹو پوروملو کو ہی لے لیجئے بہو بلی کے بعد تیلوگو بھاشو کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے وہ بھی تب جب اسے ہندی میں ریلیز نہیں کیا گیا تریوکرم شری نیواز دوالا ڈریکٹڈ اس فلم نے دیش بھر میں دو سو ستر کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا کاروبار کیا تھا فلم کو کارتی کارین کے ساتھ ہندی میں بھی کیا جا چکا ہے شہزادہ نام سے بنے اس فلم کو روہی دھون نے ڈریکٹ کیا ہے الو ارجن اپنی فلم کے چناف کو لے کر بڑے سا جگ رہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے ان کی ہر نئے فلم کا زونر ان کی پچھلی دو فلموں سے الگ ہوتا ہے اس فلم کے لیے الو ارجن کے آواز کی ہندی ڈپنگ ایکٹر شریش تل پڑے نے کی ہے پشپا کے لیے ولن یعنی کی پولس والے کا کردار نبھایا ہے فہد فاصل نے چکنی کے لیے پولس والا اس فلم کا ولن نہیں ہو سکتا کہ پشپی راج ہی اس فلم کا ولن ہے اور ہیرو ہے خیر پولس والے رول کے لیے ایکٹر کی تلاش چل رہی تھی تب الو ارجن کا بریف کافی کلیر تھا انہوں نے اس رول کے لیے ایک اچھے ایکٹر کی ڈیمانڈ کی اور کہا کہ مگر صرف اچھا ایکٹر ہی نہیں مجھے پروپر سٹار ایمیج والا اچھا ایکٹر چاہیے اس لیے فلم ملیالم سٹار فہد فاصل کو آفر کی گئی فہد فاصل کو فلم اچھی لگی اور اس فلم کو وہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے الو ارجن کئی باری بات کہہ چکی ہیں کہ وہ بولی وود فلموں میں کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی ہندی فلمیں دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ہندی فلموں میں کام کرنا اونر کی بات ہوگی وہ پچھلے کچھ سمیں سے ہندی فلموں کے سکرپٹ دیکھ رہی ہیں جیسے ہی کچھ ٹھیک لگتا ہے وہ اپنا ہندی فلم میں ڈیبیو کر لیں گے بلہ آپ کامنٹ کر کے بتائیے کہ الو ارجن کی اس لائف سٹوری کی بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگ اور اس پر آپ کا کیا کہنا ہے